اسلام علیکم ایوری بڑی بڑی ونس اگن میں ہوں آپ کو حسن مزار اقبال اور آپ کو حسن مزار اقبال دوستو آل کی ویڈیو وہ کون تھا کہ اس سیریز میں ہم اسامہ بن لادن کے اوپر بات کریں گے اسامہ کون تھا اس کا خاندان کا پر سے منظر اس کی تعلیم و تربیت اسامہ ایک امیر گھرانے سے تعلیم وقت تھا کیسے ہی اپنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر روس سے جہاد کرنے کے لیے افغانستان آ گیا تھا اور پھر روس کی شکست کے بعد کیسے نراز ہو کر وہ واپس عرب چلا گیا جب امریکہ ملک میں داخل ہوا تھا تب اسامہ نے کیوں مخالفت کی تھی القاعدہ کا قیام کیسے ہوا اسامہ اس میں کیسے داخل ہوا اسامہ کے اوپر مطلب الزامات تھے اور وہ کیا تھے اور کیوں تھے اس کا خاندان اس کی شادیاں اس کے آخری آیام پھر اس کی شادت دوست اسامہ بن لادن اتنا امیر تھا کہ اس کا کاروبار پورے مشرع کے وسطہ کے اندر پھیلا ہوا تھا اسامہ بن لادن اس کی پدائش 10 مارچ 1957 میں سعودی عرب کے اندر ہوئی آپ کے والد کا نام محمد بن عوض بن لادن تھا اور والدہ کا نام ہمیرہ التاس تھا اسامہ کی ایک بہن اور تین بھائی تھے اسامہ شاہ بن عبدالعزیز یونیورسٹی اس سعودی عرب میں پڑھتا رہا اس کی بی بی کا نام مجوی تھا اسامہ کا قد 195 سینٹی میٹر اور وزن 75 کلو تھا اسامہ القاعدہ کا رکن تھا خاندان دوستو اسامہ بن لادن نے تین شادیاں کی ہیں اور ان کے چوبیس یا پچیس بچے ہیں ان کے خاندان کے زیادہ تر وہاں سعودی عرب میں ریائش پذیر ہیں اسامہ کے ایک صاحبزاد ایک ہسپانی دو شیزہ سے مطلب ایک لڑکی سے شادی کے بعد اسپین میں سیاسی پناہ حاصل کر چکے ہیں اور وہ اپنے والد کی کاروائیوں کے مخالف ہیں اسامہ بن لادن کے چھوٹے بیٹے ان کے سعودی وانستان میں ہی موجود ہیں اور وہ القاعدہ کی کاروائیوں میں بھی ابھی تک حصہ لینے میں شامل ہائیں اسامہ بن لادن محمد بن عوض بن لادن کے صاحبزادے ہیں جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں سے شمار کیے جاتے تھے بن لادن کا کاروبار پورے مشرق وستہ میں پھیلا ہوا ہے اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قیم کیا تھا اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظار کرتے رہے ایک انٹرویو میں اسامہ نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ شاہ فیصل دو ہی شخص کی موت پر روئے تھے ان دونوں میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن اور دوسرے وزیراعظم پاکستان ذلوکار علی بھٹو تھے اسامہ بن لادن نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی بعد میں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے ماسٹر ان بیزنس ایڈمنسٹریشن یعنی کہ ایم بی اے کیا اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لندن کے کسی یونیورسٹی سے انجینرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی تھی دوستو اسی کے اشرے میں اسامہ بن لادن مشہور عرب عالم دین شیخ عبداللہ عزائم کی تحریک پر اپنی تمام خاندانی دولت اور عیش و آرام کی زندگی کو خیر آباد کہہ کر کمیونسٹیوں سے جہاد کرنے کے لیے افغانستان آ جاتے ہیں مجاہدین کے ہاتھوں روس کی شکست کے بعد جب مجاہدین کی قیادت افغانستان میں اقتدار کے حصول کے لیے اپس میں جھگڑ پڑی تو اسامہ بن لادن مایوس ہو کر سعودی عرب واپس چلے گئے تھے جب اسامہ سعودی عرب میں تھے تو صدام مسئل نے 1951 میں کوئیت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا اس موقع پر جہاں دنیا کے اکثر ممالک نے ایران کے اقدام کو کھلی جاریت قرار دیا وہاں باقی عرب ممالک ایراق کے اس قدم کو مستقبل میں اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھنے لگے اس موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے جہاں امریکہ نے ایک طرف کوئیت کا بہانہ بنا کر ایراق پر حملہ کر دیا تھا تو دوسری طرح وہ سعودی عرب کی سلامتی کو اللہ خطرات کا بہانہ بنا کر شاہ فہد کی دعوت پر مقدس سرزمین میں داخل ہو گیا تاہم اس موقع پر اسامہ نے مقدس سرزمین پر امریکی فوجیوں کی آمد کی پرزور مخالفت کی تھی اور فہد کو یہ تجویز دی کہ ایراق کے خطرات سے نمٹنے کیلئے ایک اسلامی فورس تشکیل دی جائے اور امید دلائے کہ وہ اس کام کے لیے اپنا اثر و سوخ بھی استعمال کریں گے تاہم خادم حرمین شریفین شاہ فاد نے اسامہ کے مشرعے کو یکسر نظرانداز کر کے امریکیوں کی مدد کی اپیل کر دی جس کے نتیجے میں شاہ خاندان اور اسامہ کے ماوین تلخ کلامی ہو گئی اور بلاخر ایک ہزار بیانم میں اسامہ بن لادن کو اپنا ملک چھوڑ کر سوڈان جانا پڑا اسامہ نے سوڈان میں بیٹھ کر مقدس سرزمین پر ناپاک امریکی وجود کے خلاف عرب نوجوانوں میں ایک تحاریخ پیدا کی اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں جاری دیگر اسلامی تحاریخوں سے رابطے قیم کیے اس دوران میں اسامہ نے دنیا بھر میں امریکی مفادات پر حملوں کا مشہور فتوہ بھی جاری کر دیا جس کو ساری دنیا سے شہرت ملی یہاں تھا کہ اسامہ کی امریکی مخالف جدو جہد کی بازگشت امریکی ایوانوں میں سنائی دینے لگی یہ وہ وقت تھا جب تنزانیہ اور نیروبی میں امریکی مفادات پر کامیاب حملوں کے بعد سوڈانی حکومت اسامہ کی سوڈان میں موجودگی پر شدید امریکی دباؤ کا سامنا کر رہی تھی اسی دوران میں طالبان پاکستانی ایجنسیوں کی مدد سے کابل فتح کر کے تقریباً ساٹھ فیصد افغانستان پر قدم جمع کر ایک مستقم حکومت قیم کر چکے تھے اسی سال یعنی انیس سو چیانوے میں اسامہ بن لادم اپنے ایک پرائیوی چارٹر جہاز کے ذریعہ افغانستان پہنچے جہاں انہیں طالبان کے امیر ملہ محمد عمر اخون کی جانب سے امارت اسلامی افغانستان میں سرکاری پناہ حاصل ہو گئی اسامہ بن لادم نے افغانستان کے معنوس محول میں بیٹھ کر اپنی تنظیم القاعدہ کو دوبارہ منظم کیا اور دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی کاروائی ہم تیز کر دی اسامہ بن لادم اپنے جہادی ٹھکانے زیادہ جلال عباد سے قریب تورا بورا میں قائم کی یہ تورا بورا کی پہاڑیاں ہیں انیس سو ستانوے میں امریکی صدر بلڈ کلنڈن نے اسامہ بن لادم کی حوالگی کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالا مگر طالبان نے اپنے مہمان کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد طالبان اور امریکہ میں تلخی کافی بڑھ گئی القیدہ کا قیام دوستو انیس سو اٹھانوے میں امریکہ نے ایک کروز میزائل سے اگانستان اور سوڈان پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ حملے میں اسامہ کے جہادی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور حملوں کا مقصد اسامہ کے زندگی کو ختم کرنا تھا اس حملے کے بعد اسامہ کو اسلامی دنیا میں ایک نئی شناخت ملی پوری دنیا میں ان کی شہرت ہوئی اور ہر جگہ انہی کا تذکرات چلنے لگا امریکی حکومت نے 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک اور وشنگٹن میں ہونے والے دہشت گردی کی کاربائیوں کا الزام محض ایک گھنڈے کے اندر ہزاروں میل دور بیٹھے اسامہ پر لگا دیا تہاں اسامہ نے اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا اس کے باوجود دنیا کے سب سے طاقتور ملک نے اقوام مہدہ کی منظوری کے ساتھ کم از کم چالیس دوسرے خوشحال ملکوں کے ساتھ مل کر اکتوبر 2001 کے وست میں دنیا کے کمزور ترین اور پسماندہ ترین ملک میں سے ایوہانستان کے اوپر دھاوا بول دیا تاہم سات سال گزر جانے کے باوجود اسے اپنے بنیادی مقصد یعنی اسامہ کو پکڑنے اور القاعدہ کو ختم کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی آج بھی امریکیوں کے پاس میڈیا کو جاری کرنے کے لئے دعوے تو بہت ہیں لیکن در حقیقت ان کے دامن میں ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں اب بات کرتے ہیں اسامہ کے کچھ کارنام ہیں سب سے پہلا ہرمین کی تعمیر اسامہ بن لازن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے ہی مقدس اسلامی مقامات مسجد احرام اور مسجد نبی اور ان سے بہت زیادہ عقیدت تھی ان کی تعمیر کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فارد کے دور میں ان دون مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا تھا اسامہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دل چسپی لی اور مختلف توصی منصوبے اپنی ذاتی نگرانی میں مکمل کروائے دوسرا مذہبی رجحانات اسامہ بن لادن کے ایک اثر مذہبی خیالات اور خاندان کی طرف ریاست میں ملے تھے محمد بن لادن اور ان کا خاندان ہمیشہ سے امام احمد بن حنبل کا مکلد اور شیخ عبدال وحب نجدی کی تحریک آیات توحید و سنت کا حامی اور مددگار رہا شروع میں انہوں نے ایک عرب شہزاد کی زند کی گزاری مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آتی گئے انیس سو ناسی میں عوانیستان پر سویت یونین کی جاریت کی خبر انہوں نے ریڈیو پر سنی ابتدا میں انہوں نے مجاہدین کی مالی معاملت کی مگر کچھ عرصے بعد وہ خود اپنی تمام دولت اور احساسوں کی پرواہ کی وغیر میدان ایک آرزار میں اتر آئے ازامہ پر یہ الزام تھا کہ کینیا کے دار حکومت نیروبی کے دھماکوں سے لے کر ورلڈ ٹریڈ سنٹر اور پینڈا گون پر حملوں کے کئی الزامات اس کے اوپر تھے ورلڈ ٹریڈ سنٹر سے پہلے جہاز ٹکرائے جانے کے صرف پندرہ منٹ کے اندر امریکی میڈیا اور حکومت نے اس کا الزام نیو یارگ سے ہزاروں میل دور افغانستان کے پہاڑوں میں روح پوش اسامہ پر لگا دیا تھا ان پر مختلف حملوں کے ذریعے لگ بگ چھ ہزار افراد کو لکمہ عجل بنانے کا الزام بھی ہے تاہم اب تک دنیا کے کسی بھی عدالت میں آج تک ان پر کوئی الزام ثابت نہیں کیا جا سکا اسامہ دنیا کے سب سے مطلوب شخص ہیں اسامہ 1958 سے پاکی افغان بڑر کے قریب کہیں روح پوش ہیں کہا جاتا ہے کہ 2001 میں امریکی حملوں کے بعد اسامہ کا القاعدہ کے آپریشنل ایکٹیو ویڈی سے کوئی تعلق نہیں رہا وہ پہاروں پر رہتے ہیں اور گھوڑے یا چھیڑی کی مدد سے سفر کرتے ہیں مصری سہزان اور اسامہ کے دستراز ایمن الزہوری اسامہ کے عدم دستیاب میں القاعدہ کے آپریشنل نگران سمجھے جاتے ہیں اسامہ کا اب تک آخری انٹرویو مشہور پاکستانی صحافی حامد میر نے دوہزار ایک میں لیا تھا جبکہ ان کا دنیا سے آخری رابطہ دوہزار چار میں امریکی انتخابات کے دوران ایک ویڈیو ٹیوب کے ذریعے ہوا تھا اسامہ کی زندگی کی طرح ان کی موت بھی ساری دنیا کے لیے ایک میمار رہی ہے القائدہ کے رابطوں کے کئی سال تک پیچھا کرنے کے بعد اور پکڑے گئے قیدیوں سے تتیش کے نتیجے میں سی آئی ہے یہ ایک امریکہ کی ایجنسی ہے اس نے پتہ لگایا کہ پاکستانی علاقی ایپٹا آباد میں ایک مکان ایسا ہے جس کے رہائش پر اسرار حد تک خود کو سماجی اور معشرتی معاملات میں محدود رکھتے ہیں حد امکان اس جگہ کی جاسوسی کرنے کے باوجود حکام اس میں اسامہ کی موجودگی کی تصدیق کرنے سے ناکام رہے بلاکر امریکی حکام نے رسک لینے کا فیصلہ کی ہے یعنی کہ خطرہ پینٹا گار نے اس مکان پر فوجی اپریشن کی منظوری دے دیا اور اس اپریشن کے لئے افغانستان میں بگرام میں موجود امریکی فوجی اڈے کو اپریشن مرکز بنایا گیا اس سلسلے میں امریکی فوجیوں کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ پاکستانی علاقے میں جاریت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین تھا کہ پاکستانی حکام پچھلے واقعات کی طرح اس درندیزی پر بھی خاموش رہے گی خطرہ صرف اس بات کا تھا کہ کہ کہیں اتنے اہم اور بڑے اپریشن کے نتیجے میں اسامہ تو دور کی بات القیدہ کوئی کوئی بھی رکن ہاتھ نہ لگا تو آنے برد دعوی بول دیا اپریشن کی ابتدائی مرحلے میں بھی ایک اہلی کٹر گر کر تباہ ہو گیا اپریشن جاری رہا مکان میں اسامہ بن لازن کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی موجود تھے بعض القیدہ آرکان کے باقول اسامہ بن لازن ہر وقت خود کش جیکٹ پہنے آرکان کے مطابق اسامہ گریفتاری کے وقت غیر مسلح تھے اس اپریشن کے مناظر براہ راست مختلف مقامات پر نشر کی جاتے رہے جز میں پینٹاگوان اور وائیڈ ہاؤس بھی شامل ہیں اپریشن چاندی منٹوں میں ختم ہو گیا پاکستانی حکام کو جتنی دیر میں امریکی دراندازی کے بارے میں معلوم ہوا اور ان کے جیڑ تیاروں نے مسکورہ مکان کی طرف آنے کے لیے پروازیں کی اس سے پہلے ہی آپریشن میں حصہ لینے والے فوجیوں نے اسامہ کی لاش اس کے بیوی بچوں اس کے مکان سے ملنے والی تمام اہم سمال لیٹریچر ہیلیکپٹر میں ڈال کر افغانستان میں اپنے اڈے پر پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ڈی این اے کے ذریعے اسامہ کی میگ کی پہچان کی گئی مگر اسامہ کے لاش کی تصویر کبھی منظر عام پر نہیں آئی جب اس کی میگ کو بھویر عرب میں موجود امریکی بیری بیڑے پر پہنچا دیا گیا